اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لاسٹ ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا اوور تھنکنگ اس کے اوپر آپ لوگوں کا بڑا بھرپور رسپانس آیا ڈاکر نفیصہ ہمارے ساتھ تھیں آج بھی وہ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور اس سے ریلیٹ کیا اور بہت اچھے اچھے کومنٹس آئے اور ایک میسج جو تھا نا وہ تھا کہ یہ او سی ڈی کی اوپر بھی ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آج انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کی اوپر پہلا میرا جو کوئیسٹن آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا وہ کہتے ہیں کہ انگزائیٹی ڈپریشن انگزائیٹی ڈپریشن تو انگزائیٹی اور ڈپریشن میں ڈفرنشیئٹ ہم کیسے کریں کہ ان میں فرق کیا ہے کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے انزائیٹی اور ڈپریشن کے کچھ سیمٹم سیم ہوتے ہیں کومن آ جاتے ہیں جس کے بیس پہ بہت سے لوگ انزائیٹی ڈپریشن کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے یا پھر ان میں ڈفرنشیئٹ نہیں کر پاتے اگر ان کو انزائیٹی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں انزائیٹی ہے بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کو ڈفرنشیئٹ کا نہیں پتا ہوتا ان کو اگر انزائیٹی ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو انزائیٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں انزائیٹی ایک ڈفرنٹ کنڈیشن ہے ڈپریشن ایک ڈفرنٹ کنڈیشن ہے ہاں انزائیٹی اور انزائیٹی ڈسورڈرز میں بھی ڈفرنس ہے انزائیٹی ایک کومن چیز ہے جیسے اگر ایک انسان کچھ کر رہا ہے انیشیئیٹ کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا انجیس ہوگا تھوڑا سا نروسنیس ان میں ہوگی کسی بھی کام کرنے میں کسی کے کام کے سٹارٹ میں تھوڑی سی نروسنیس ہوتی ہے پھر اہستہ اہستہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں it's common and it's okay لیکن اگر یہ چیز بہت زیادہ intense fear create کرے اگر ایک انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور ان کو بہت زیادہ intense fear ہو persistent worries ہو فکر مند ہو اس چیز کے بارے میں situations کے بارے میں جس کی وجہ سے ان کی daily life disturb ہو وہ کوئی کام کر نہیں پاتا six month تک اگر یہ سارے symptoms مسلسل رہے تو پھر ہم اس کو anxiety disorder diagnose کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ proper یہ بیماری ہے چھ مہینے سے مستقل وہ بہت زیادہ پریشان رہ رہا ہے خوف زدہ ہے تو پھر وہ anxiety disorder میں آئے گا اور depression okay depression پہ بھی بات کرتے ہیں دو main symptoms depression کے ایسے ہیں جو anxiety کو depression سے differentiate کرتے ہیں دونوں symptoms depression میں سب سے پہلے پورا دن low mood رہنا hopeless ہو جانا lack of interest low mood lack of interest یہ دو symptoms ہوں گے تو depression کی طرف ایک بندہ جا رہا ہے anxiety کے symptoms پہ اگر ہم focus کرے تو ایک انسان بہت زیادہ intense fear ہونے لگ جاتا ہے بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے فکر مند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ panic condition میں چلا جاتا ہے panic condition میں کیا ہوتا ہے ان کی heart beat fast ہو جاتی ہے breathing low ہو جاتی ہے sweating آ جاتی ہے ان کو heart power shaking کرنے لگ جاتے ہے chest pain start ہو جاتا ہے اس کے علاوہ low concentration low memory irritation یہ سارے symptoms آ جاتے ہیں appetite بھی low ہو جاتی ہے weakness بھی آ جاتی ہے یہ سارے symptoms depression numbness dizziness اور اگر depression کی طرف جائے تو depression کی main symptoms میں mood low رہنا lack of interest وہ خواہش ہی نہیں رہتی زندگی گزارنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا جی بالکل امید نا امید ہو جاتے ہیں امید رہتا ہی نہیں ہے بالکل بالکل hopeless ہو جاتے ہیں worthless ہو جاتے ہیں خود کو کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ concentration low ہو جاتی ہے memory low ہو جاتی ہے یا تو hyper somia ہو جاتا ہے نین بہت زیادہ آتی یا انسومیا ہو جاتا ہے نین بلکل نہیں آتی appetite میں بھی changes آ جاتی یا تو بہت زیادہ کانے لگ جاتا ہے یا پھر بلکل کاتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ guilt ان کو ہوتا ہے societal thoughts آتے ہیں societal ideas societal attempt یہ سارے symptoms ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ خود کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے یہ depression کی طرف اس کا ایک lack of sensations بھی آ جاتے depression میں sex drive low ہو جاتے ہیں مطلب ان کے sex drive ختم ہو جاتے ہیں جو آپ کی physical health ہے وہ بھی effect ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب اگر ایک انسان اس کو کوئی interest ہی نہیں ہے کسی چیز کا وہ زندگی کا اس کو گزارنے کا کوئی جواز ہی نہیں ملتا تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں اس کی effect ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کر نہیں پاتا خوف کی وجہ سے ڈھر کی وجہ سے لیکن وہ چیز کرنے کی ان میں wish ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کریں لیکن وہ ڈھر کی وجہ سے نہیں کر باتے اب depression میں وہ خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے ناومیدی کی طرف آ جاتے ہیں یہ differentiate ہے اچھا میرا ایک question یہ بھی ہوگا اس میں اور بہت سارے لوگ اس سے relate بھی کریں گے کہ کیا انسائٹی depression ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے بلکل انسائٹی انسائٹی اگر long term تک continue ہو تو continuously انسائٹی کے symptoms آئے long term تک جائے تو پھر automatically depression بھی آ جاتا ہے ساتھ ساتھ depression بھی جی بلکل میرے پاس ایسے بہت سے client آتے ہیں جن کو انسائٹی کے symptoms بھی ہوتے ہیں جن کو depression کے symptoms بھی ہوتے ہیں مطلب دونوں comorbidity میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہوگی یعنی کہ انسائٹی اگر زیادہ عرصے تک رہے بلکل تو آگے جا کے اس patient میں جو انسائٹی disorder کا patient ہے اس میں depressive symptoms depression والی علامات بھی جو ہے وہ پائی جا سکتی ہیں اور اس کے chances زیادہ ہیں obsessive compulsive disorder ocd کیا اس کا کوئی link ہے انسائٹی کے ساتھ پہلے انسائٹی کی types میں ہی obsessive compulsive disorders کو رکھا گیا تھا لیکن اب ڈی ایس ایم میں الگ کر دیا گیا اب obsessive compulsive disorder کو الگ یہ ہے کیا تھوڑا سا بتا دے سننے والوں کو دسٹ کے حوالے سے لوگوں کو ہوتی ہے بار بار ہاتھ دو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں اب وہ ایک بار obsession آئے نیگٹی ہونے لگی ہاتھ گندے ہے جرسیم اندر چلا جائے گا کچھ ہو نہ جائے وہ انسائیٹی انکریز ہو جاتی ہے اب پینک کنڈیشن میں جانے سے روکنے کی لیے انسائیٹی کو ریڈیوز کرنے کے لیے وہ ہاتھ دو لیتا ہے بار بار ہوتا جی اب ایک بار ہوگا دوبارہ سے ابسیشن آئے دوبارہ ہاتھ دولی بار بار یہ ابسیشن آتے اور بار بار یہ کمپلجن ہوتا ہے انسائیٹی کو ریڈیوز کرنے کے لیے لیکن یہ نہ تو انسائیٹی ریڈیوز ہوتی ہے نہ ان کے ابسیشن ختم ہوتے اور وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے بلکل ایسی ہم باہر جائیں گے لوگوں سے ملیں گے تو کوویٹ ہو جائے گا جاراسیم اندر آ جائے گا بار بار گھر پہ رہنا بار بار ہاتھ دونا بار بار نہ وہ انسائیٹی بلکل بار بار ایسی ہے وہ انسائیٹی کو ریڈیوز کرنے کے لیے کمپلسیو بیہیویر بھی آ گئے تھی اپسسیو تھوٹس تو آتی تھی انسائیٹی بڑھتی تھی خوف بھی ہوتا تھا اب ان کو ریڈیوز کرنے کے لیے بار بار ان کی کمپلسیو بیہیویر آ جاتے تھے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک نارمل ایک ہیلتی انسائیٹی میں اور او سی ڈی میں کیا فرق ہے یہ بھی لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کہ یہ نارمل انسائیٹی ہے اور یہ اب بات او سی ڈی تک چلی گئی اوکی ٹھیک ہے ویسے تو میں انسائیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ انسائیٹی ایک الگ چیز ہے انسائیٹی سب کو ہوتی ہے ایک نارمل بندے کو بھی ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے انسائیٹی ڈی اور او سی ڈی 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 پہ اگر ہم بات کریں ان میں ہوتی ہے کہ انسائیٹی میں خوف ہونے لگتا ہے دست سے یہ جراسیم مجھ تک نہ پہنچے میرے اندر نہ جائے کوئی بیماری نہ کمپلسیو بیہیویر کرتے ہے انسائیٹی کو ریڈیوز کرنے کی اس کے علاوہ میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو انسائیٹی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے جیسے انسائیٹی ہوتی ہے تو انسائیٹی کی وجہ سے ہارٹ پینک کر جاتے ان کو لگتا ہے بس یہ لاس کنڈیشن اس کے بعد ہم مر جائیں گے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں ہارڈ اٹیک ہے سٹمک ایشوز ہے وہ بار بار اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہے یہ او سیڈی میں آتا ہے جی پھر یہ او سیڈی میں آ جاتا انسائیٹی بلکل illness انسائیٹی سے وہ او سیڈی میں شفٹ ہو گئی پہلے ان کو خوف ہوتا تھا ہمارے اندر کوئی بیماری ہے یہ جو بار بار ٹیسٹ کراتے ہیں ایکو کرائی آیا ہے اینڈوسکوپی کرائی ہے اتنے اکثر لوگ آتے ہیں ان کی فائل بھری ہوتی ہے اتنے ٹیسٹ ریپیٹ کی ہوتے مطلب وہ پوری ایفرٹ ہوتی کچھ نکل آئے تو یہ انگزائیٹی جو ہے او سی دی کی طرف گئی کیونکہ وہ جب ڈرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور یہ ایکٹ ریپیٹ کر رہے ہوتے ان کو آتے ہے بار بار ان ان کی واجہ بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ اتنی زیادہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ان میں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہے دل کی بیماری تو لازمی ہے جب میں ان کے ٹیسٹ شیک کر لیتی ہوں کہ دیکھ کہ آپ کے ٹیسٹ بلکل کلیر ہے میں بتا دیتی ہوں یہ ساری ٹیسٹ کلیر ہے لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہے میں بھی سارے ریپورٹ دیکھ بلکل 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 یہ نہیں کہ OCD کی طرف بات چلی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ جو اس قیفیت سے گزر رہے ہیں وہ اس سے relate کر پائیں گے بڑا important question ہے religious OCD کیا یہ کوئی بیماری ہے جی بالکل religious OCD OCD کی ایک type ہے obsessive compulsive disorder کی ایک type اس میں ایک انسان کو بار بار obsessions آتے ہے about their spiritual life about morality بار بار ان کو obsessions آتے اور پھر ان کی anxiety increase ہوتی ہے ان obsessions کی وجہ سے negative thoughts کی وجہ سے ان anxiety کو reduce کرنے کے لیے وہ compulsive behavior کرتے آپ کس type obsessions آتے ہے ریلیجیس OCD پیشنٹ کو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہم دوزخ میں جائیں گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہم سے بہت بڑی گنائی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں بار بار ان کے mind میں یہی آتا ہے اب ان obsessions پہ کنٹرول لانے کے لیے بار بار نماز پڑھتے ہیں ایک بار نماز پڑھ لیا ان کو لگتا ہے جیسے کوئی غلطی ہو گئی ہے یہ قبول نہیں ہو کہ دوبارہ پڑھ لیا اور کچھ تو ایسے ہوتے جو نماز کے الفاظ کو اتنے بار دور آتے ہے کہ نماز جو کہ ٹین ٹو فیفٹین منٹ تک ہم پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز دو تین گھنٹے تک چلی جاتی ہے اینی obsessions کی وجہ سے اینی کمپلشن بیہیویر کی وجہ سے تو ریلیجیس او سی ڈی بہت ہی کومن ہے ریسرچ کے بیس پہ 33 پرسن لوگوں میں ریلیجیس او سی ڈی ہے ایجپٹ کنٹری میں سب سے زیادہ ریلیجیس او سی ڈی پائی جاتی ہے سکسٹی پرسن لوگوں میں ریلیجیس او سی ڈی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ میں ایک اگزیمپل بھی دے دیتی ہوں میری اپنی پیشنٹ رہی ہے ایک ریلیجیس او سی ڈی کی میرے پاس جب آئی تھی وہ یہی کمپلین کر رہی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتی بہت مشکل سے پڑھتی ہوں میں نماز کے ایک الفاظ کو پندرہ سولہ بار ریپیٹ کرتی ہوں دو تین گھنٹے تک میری نماز چلی جاتی ہے جیسے وہ سمجھتی تھی کہ الحمدلللہ اب ورد لیکن مجھے اپسیشن آتا ہے کہ یہ الفاظ میں غلط بولا میں بار بار پڑھتی ہوں جس کی وجہ وہ جو اپسیشن آتے وہ انوانٹڈ ہوتے وہ نہیں چاہتے اس طرح کی اپسیشن ان کو بار بار آئی لیکن ان کا لیک آف کنٹرول ہوتا ہے تب ہی وہ ریپیٹیٹی بیہیویئر ان پہ کرتے اب وہ جو بیہیویئر کر رہے ریپیٹیٹیڈ بیہیویئر کمپلزف بیہیویئر جو آرہے وہ بھی انوانٹڈ ہوتے لیکن وہ لیکن آف کنٹرول کی وجہ سے ہوتے مجھے ایک پیشنٹ یاد آگیا یہ اچھو ہوا مجھے اسی ٹائم یاد آیا بہت سارے یہ حدیث ریپیٹ ہوتی رہی ہوتی رہی اور پھر مجھے اتنی زیادہ او سی ڈی ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ جب بھی میں پشاپ کرتا تھا کہ جیسے وہ کترے ابھی بھی جسم کو ناپاک کر رہے ہیں اور اس چیز نے صرف اتنے سے خیال نے میری زندگی کہ اس نے مجھے باقی ہر کام سے سائٹ پہ کر دیا تھا میرے عبادات ہر چیز یعنی میں یہ سوچا تھا کہ میری نماز قبول نہیں ہوگی اس طرح ساری نیگیٹیو تھوٹ یہ بلکل ایسے تھا صرف یہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور اس سے مجھے ایسے لگا کرنا بار بار نماز پڑھنا یہ سارے سمٹمز آ جاتے ہیں کیونکہ وہ انزائیٹی کو ریڈیوز کرنے کیلئے ریپیٹیو بہیویئر کرتے اور یہ ان کی کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ بتا دیں کہ وجوہات کیا ہوتی انزائیٹی دیپریشن او سی ڈی کی جنرلی تاکہ عام پبلک ہیں سے پہلے برین کیمیسٹری پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو ہماری فیرز کو ہماری ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں سیروٹونین ڈوپامین یہ آ جاتے ہیں ان میں یہ ہرمونز ایم بیلنس ہونے لگ جاتے ہیں یا تو ان کا لیول بہت انکریز ہو جاتا ہے یا ڈیکریز ہو جاتا ہے تو انزائیٹی ڈپریشن او سی ڈی ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے اگر کسی کے جینز میں یہ بیماری ہے تو فرز ڈگری ریلیٹیوز میں تین پرسنٹ چانسز ہے یہ بیماری ہونے کی اس کے علاوہ انوارمنٹر فیکٹرز سٹریسفل لائف ایونٹ چائلڈ ہولڈ ایکسپیرینس چائلڈ ہولڈ کنفلیکٹ بچپن میں ابیوز ہونا فیزیکلی وربلی سیکچوالی میری جو پیشنٹ تھی ریلیجیس او سی ڈی کی ان کی مین کوز ہی یہی تھی سیکچوال ابیوز تھی جن کی وجہ سے ینگ ایج میں ان کو ریلیجیس او سی ڈی ہوئی تھی وہ سمجھتی تھی میں ناپاک ہوں اس کے علاوہ اگر کسی لیو ون کی ڈیٹ ہو جائے ٹراما کے بیس پہ بھی کنفلیکٹ بن سکتے جس کی وجہ سے انزائیٹی ڈیپریشن ڈیو سی ڈی ہوتی ہے ڈائیوورس بچوں کو پیار نہ دیا جائے لیک آف لیو لیک آف نیڈز آئیسولیشن میں چھوڑ دینا بچوں کو ہونے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈیابیٹیز کے پیشنٹس کو ڈیپریشن ہوتا ہے بلکل صحیح بات بلکل ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے جب وہ لمبے عرصے سے ڈیابیٹک رہ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ ڈیپریشن بھی ڈیپریشن بھی ہونے لگتا ہے سامنے ہوتی ہے بلکل صحیح اسی طرح جن کو ہارڈ ڈیزیز ہوتی ہے لنگ ڈیزیز ہوتی ہے یا تائرائیڈ جن کو ہوتا ہے کرونک میڈیکل کنڈیشن جن کی ہوتی ہے ان کو انزائیٹی او سی ڈی اور ڈیپریشن ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو میڈیکیشن کی وجہ سے بھی انزائیٹی دیپریشن ہوتی ہے کچھ میڈیسن ایسے ہوتی ہے جن کے سائیڈ افیکٹ میں انزائیٹی ڈیپریشن آتا ہے اللہ اکبر یہ نہیں کہ جو لوگ ابھی میڈیسن لے رہے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ لمبار سا میڈیسن لیں گے تو ان کے سائیڈ افیکٹ سے بھی انزائیٹی ڈیپریشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سبسٹنس یوز کی وجہ سے جیسے کوئی الکوہل لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈیپریشن میں انسان چلا جاتا ہے یہ ساری کوزز انزائیٹی ڈیپریشن اور او سی ڈی کیا جاتی ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ذرا علاج کی طرف تو ٹریٹمنٹ بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر لیٹسے کوئی بندہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے ان میں سے انزائیٹی ڈیپریشن او سی ڈی سے گزر رہا ہے تو اس کی لیے بیسٹ اپروچ کیا ہوگی کہ وہ کیا ٹریٹمنٹ لے کے اس سے اس کی زندگی میں آسانی ہے ٹریٹمنٹ دو طرف کی ہوتی ہے ایک میڈیکیشن کے ذریعے اور ایک سائکو تیرپی کے ذریعے میڈیکیشن اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ جو سویریٹی لیول ہوتی ہے انزائیٹی کی اور ڈیپریشن کی ہو یا او سی ڈی کے ہو وہ ہرمونل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے میڈیکیشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ سائکو تیرپی مین روٹ کاؤس پہ جانے کے لیے ان کنفلیکٹس کو ریزولف کرنے کے لیے دی جاتی ہے ساتھ ہی دینے چاہیے میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ جب وہ نورمل لیول پہ ہرمون آ جائے تو کنفلیکٹ کو بھی ریزولف کرنا چاہیے کیونکہ کنفلیکٹ ریزولف نہیں ہوگا میڈیکیشن آپ لیتے جائیں گے تو وہ چیز ختم نہیں ہوگی کچھ ٹائم کیلئے ریڈیوز ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگی بار بار آئے گی جب تک کنفلیکٹس کو ریزولف نہ کیا جائے سائکو تیرپی آپ نہ لے تو آپ اس بیماری سے جان چڑھا نہیں سکتے ٹھیک ہے اچھا میڈیسن یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ سیویرٹی ہے بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ہے پیشنٹ تو اس کو میڈیسن پہ کیونکہ مارڈن میڈیسن قابل اعترام زندگی بچاتی ہے آپ نے ان کو جگہ پہ لے آئے چیزوں کو کنٹرول کر لیا سائکو تیرپی چل پڑی تو آہستہ آہستہ ان میڈیسن کو ٹیپر آف کیا جا سکتا ہے جی بلکل کیا جا سکتا ہے اگر ان پہلے ہرمونل ایم بیلنس کو اگر بیلنس کیا جائے ان کی کنڈیشن نورمل لیول پہ آ جائے پھر اس کے بعد میڈیسن شفٹ کر کے سائکو تیرپی پہ لے آئے ٹھیک ہے اور ایکسرسائز کا کوئی رول ہے اس کے اندر سائکو تیرپی میں ایسے بہت سے ایکسرسائز ہے سب سے پہلے سی بی ٹی ہم یوز کرتے ہیں سی بی ٹی ایرین بیک کی ایک تیرپی ہے جس میں جو کی کمبینیشن ہے کاغنیٹیو تیرپی اور بیہیویئر تیرپی اس میں ہم کاغنیشن پہ بھی بات کرتے ہیں بیہیویئر پہ بھی بات کرتے ہیں سی بی ٹی میں کیا ہوتا ہے جو مال ایڈپٹو پیٹرن آف تنکنگ ہوتی ہے ایموشنل ریسپونسز ہوتے ہیں یا مال ایڈپٹو بیہیویئر ہوتا ہے پہلے ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ان فالٹی تھوڈس کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر ان کو چیلنج کرتے ہیں پھر ان فالٹی تھوڈس کو انریالیسٹک تھوڈس کو ریالیسٹک وے میں لے کر آتے ہیں ریپلیس کر دیتے ہیں انریالیسٹک تھوڈس کو ریالیسٹک تھوڈس میں تو یہ سی بی ٹی بہت ہی ایک لانگ ٹرم پروسس ہے ان میں بہت سے سیشنز آ جاتے ہیں ایک سیشنز میں نہیں ہوتے ہیں کافی ساری سیشنز میں ان میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کیے جاتے ہیں تھوڈس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے پھر ان پہ آرگومنٹس کرنے کے لیے کوگنیٹیو ڈیسٹورشنز کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے اس پہ تقریباً کتنا عرصہ لگتا ہے سننے والے اگر وہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے کتنے عرصے میں بہتری محسوس ہو جاتی ہے ٹائم ڈیوریشن ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے سیمٹمز پہ پیشنٹ کی کوپریشن پہ کتنا کوپریٹ کر رہے ہیں ان کو ہم جو ٹاسک دے رہے ہیں کتنا ان پہ ورک کر رہے ہیں اگر پیشنٹ اپنے ٹاسک پہ اچھے سے ورک کر رہے ہیں تو یہ بہت جلد ان کی ایشوز جو ہے ریزولف ہو جائیں گے سی بی ٹی ان پہ کام کرنے لگے گی لیکن اگر وہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے ڈیلے کر رہے ہیں کوپریٹ ہی کر رہے ہیں سائیکولوجسٹ کے ساتھ تو پھر وہ میں تھوڑا سا یہ پروسز لمبے عرصے تک جا سکتا ہے می بھی ایٹ ٹو ٹین سیشن تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نیکیش میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جتنا پیشنٹ کوپریٹ کر رہے ہیں بلکل آپ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہے جب آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے آپ ہیلپ سیکھ کر رہے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بتائیوی باتوں پر پورے یقین کے ساتھ عمل کریں کیونکہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں بلکل سی بی ٹی انزائیٹی ڈپریشن او سی ڈی تینوں کے لیے بیسٹ ہے اس کے علاوہ انزائیٹی کے لیے ریلیکسیشن تیرپی موسٹ ایمپورٹن انزائیٹی اور ڈپریشن میں ایک بندہ ریلیکس نہیں ہوتا ان کا مائنڈ اتنی بہت بلکل ایسے انہیں لگتا ہے جیسے بہت بڑا بوجھ ہو ان کے دل پہ ان کو ریلیکسیشن کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے میں اپنے پیشنٹ کو سب سے پہلے دو سیشن میں ریلیکسیشن تیرپی دیتی ہوں ریلیکسیشن تیرپی میں ڈی بریتنگ آ جاتی ہے پی ایم آر ٹی آ جاتا ہے پروگریسیو موسٹ ریلیکسیشن تیرپی اس کے علاوہ مینڈیٹیشن کرواتی ہوں مائنڈفول مینڈیٹیشن اپنے فائف سینسز کو ایکٹیو کر کے پریزنٹ میں رہنا ریلیکس کروانا اس کے علاوہ انزائیٹی کے لیے ایک دوسری تیرپی موسٹ ہے ایکسپوزر تیرپی اس کو تھوڑا سا سننے والوں کے لیے بلکل جن کو انزائیٹی ہوتی ہے دیکھیں اگر کسی ایک چیز سے ہمیں خوف ہونے لگتا ہے جب تک اس خوف کا سامنا نہ کرے وہ خوف ہمارے اندر رہتا ہے جب سامنا ہو جائے تب ختم ہو جاتا ہے اب ایکسپوزر تیرپی ہم ایسے نہیں کرتے کہ ڈیریک ان کے سامنے وہ فیئر فل سیچویشن لے آئے یا فیئر فل اوبجیکٹ لے آئے جن سے وہ ڈرتے ہیں ڈیریک ہم نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی کنڈیشن خراب بھی ہو سکتی ہے پینک میں بھی جا سکتے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپوزر تیرپی یوز کرتے ہیں ان میں ایک ٹیکنیک سے یوز کرتے ہیں سسٹیمیٹک ڈیسینسٹائزیشن جس میں ہم سب سے پہلے ریلیکسیشن سچویشن یا لیسٹ فیئر فل اوبجیکٹ پھر موسٹ فیئر فل سچویشن موسٹ فیئر فل اوبجیکٹ ایک پوری حرارکی بناتے ہیں سب سے پہلے لیسٹ فیئر پہ جاتے ہیں پہلے ان کو ایکسپوز کرا دیتے ہیں ان فیئر سے ان کو انزائیٹی ہونے لگتی ہے پھر وہاں پہ انزائیٹی جب ہوتی ہے ایکسپوزر بھی ہو گیا انزائیٹی بھی ہو گئی اب اسے انزائیٹی کو ریڈیوز کرنے کے لیے دوبارہ سے ریلیکسیشن تیرپی دیتے ہیں تاکہ وہ ایکسپوز بھی ہو کہ انزائیٹی جب ہونے لگتی ہے ریلیکس کر دیتے ہیں پھر ان کو ریالائز کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنی فیئر فل نہیں ہے یہ سچویشن اتنی فیئر فل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو لیسٹ فیئر سے موسٹ فیئر فیئر فل سیچویشن تک جاتے ہیں ان کو ایکسپوز کروا دیتے ہیں پھر ساتھ میں ریلیکسیشن تیرپی دیتے ہیں جیسے اگر میں ایک ایک اگزیمپل دوں کسی کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے یا کسی کو بلڈ فوبیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو بلڈ یا ہائٹ کا نام لے لیتے ہیں ان کو انزائیٹی ہونے لگتی ہے پھر ریلیکس کروا دیتے ہیں پھر ان کو پکچر دکھا دیتے ہیں بلڈ کی یا اس طرح ہائٹ کی تو پھر ان کو انزائیٹی ہونے لگتی ہے پھر ان کو ریلیکس کروا دیتے ہیں پھر ایمیجن کروا دیتے ہیں اب ایمیجن کرے تب ان کو دوبارہ سے انزائیٹی ہونے لگتی ہے پھر ہم ریلیکس کروا دیتے ہیں مطبعہ آہستہ آہستہ ان کا سامنا ان کے فیئر سے کروایا جاتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ بلڈ سامنے رکھے پہلے دور کر کے پھر قریب لاکھے اس طرح آہستہ آہستہ ان کی فیئر کو ایکسپوز بھی کروا دیتے ہیں اور ریلیکس بھی کروا دیتے ہیں اور ان کی فیئر کو ختم کرا دیتے ہیں یہ ایکسپوزر تیرپی ہے جس میں ہم سسٹیمیٹک ڈیسنسٹائزیشن ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اس طرح ان کی خوف ختم ہو جاتے ہیں جب تک ایکسپوز نہ کرایا جائے تب تک فیئر ختم نہیں ہوگا لیکن طریقے سے وہ ایکسپوٹس ہی کرتے ہیں یہ ایک بندہ خود نہیں کر سکتا سائیکو تیرپیسٹ کے پاس ہی جانا ہوتا ہے سی بی ٹی ایکسپوزر تیرپی جتنی بھی تیرپی ایک انسان خود پر اپلائی نہیں کر سکتا سائیکو تیرپیسٹ ہی کرتا ہے ایک پورا پروپر انوائرمنٹ ہوتا ہے پروپر سسٹم ہوتا ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی ابھی یہ بڑا جو ہے اس کو ہم نے ایکسپلین بھی کر دیا دپریشن کو انگزائیٹی کو ان کا آپس میں کوئی لنک تو نہیں ہے اسی طرح سے obsessive compulsive disorder کو religious OCD کو ایک last message اگر آپ سننے والوں کو دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا جو ان ساری problems سے گزر رہے ہیں last message سے پہلے میں یہ بتانا بول گئی religious OCD کو کیسے treat کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے religious OCD پہ اگر ہم بات کرے تو اس کے لیے بھی ہم exposure and response prevention therapy use کرتے ہیں اسی طرح exposure therapy کی طرح یہ therapy بھی ہوتی ہے کہ پہلے fear سے expose کرا دیتے ہیں پھر relax کرا دیتے ہیں جیسے اگر ایک بنتے کو dust سے OCD ہے تو ہم کیا کریں گے ایک نیا dustbin لے لیں گے اس میں pages پاڑ کے رکھ دیں گے اب ان کو کیا کہیں گے expose کرا دیں گے ان کو کہیں گے کہ اس کو touch کر دیں جب وہ پہلے تو کرنا نہیں جائے گا step by step لے کر جائیں گے جب وہ dustbin کو touch کرے گا expose ہو جائے گا پھر ان کو realize کرائیں گے وہاں پہ anxiety بڑی گی یہ گند ہے یہ جرسی میرے اندر چلا جائے گا وہاں پہ relaxation دے کے ان کے unrealistic thoughts کو realistic way میں پھر change کر دیتے ہیں کہ یہ جو intense fear آپ لے رہے ہو یہ اس قدر fear نہیں ہے اس قدر harmful نہیں ہے جتنا harmful آپ سمجھتے ہو دین نے تو آپ کی زندگی حسان کرنی تھی مشکل نہیں کرنی تھی یہ جو لوگ اس ocd کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی تو life تھی تھی مشکل ہو جاتی ہے دین آپ کی آسانی کے لیے آپ کی مشکلیں بڑھانے کے لیے ریلیجیوسٹی اگر ایک بندہ زیادہ highly religious ہے risk factor ہے ocd کے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کسی میں ocd ہوگی risk factor ہے chances ہو سکتے ہیں highly religious ہونا religiosity ہونا اس میں chances ہیں ocd کے کیونکہ ان کو وہ بار بار obsessions آتے ہیں اور ان پہ پھر compulsive behavior کرتے ہیں اچھا اب message پہ بات آگئی message بالکل جی میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ message دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں آپ aware ہو جائے جانے کہ یہ ہے کیا چیز اگر ایسے کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو ہو تو سب سے پہلے اپنی اپنی life پہ focus کریں سوچیں کہ اگر اس پہ اپنے کام نہیں کیا تو آپ کی پوری life disturb ہوگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی آپ کی پوری family کی life disturb ہوگی اب صرف خود کیلئے نے یہ پوری family کے بارے میں سوچے اور کسی psychotherapist کے پاس جائے help ضرور لیں help ضرور لیں ضرور لیں پہلے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو awareness ہونی چاہیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ زندگی کے مشکلات ہے آتے ہیں جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پر جاتے نہیں ہیں بلکل صحیح بات بلکل مطلب یہ مشکل آپ نے خود اپنے لئے create کی ہوئی ہے بلکل بلکل ایسی ہے تو اس کے لئے proper help seek کرنا کہ وہ تو کچھ دنوں کے لئے آئی تھی ایک پریشانی اب اس نے گھر میں بسیرہ کر لیا بلکل ایسی ہے اور وہ خیالات جو ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر رہے ہیں بیماری کی فارم میں اور یہ ایک ایسی بیماری ہیں جو آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے بلکل یہ بلکل انویزیبل سی بیماری ہیں تو اس لئے ان کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے ایسے پیشنٹس کو بلکل تو جزاک اللہ خیر جس طرح میں نے بڑا کچھ سیکھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہوگا نیکس پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ